ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو گلوپل دیفنز آج کی اپیسوڈ میں ہم ڈسکرس کریں گے انڈیا کے جو موسٹ پاورفل شپ ائرکرافٹ کریئر آئینس وکرانت جس کو انڈکٹ کیا گیا تھا لاسٹ فرائڈے کو تو اس کا آج ہم کمپیریزن کریں گے ویڈا چینیز ائرکرافٹ کے ساتھ تو انڈیا جو ہے اس تک بیزی ہے نیو جنریشن آف وارشپ بنانے کے اپنی نیوی کے لیے اور اس میں وکرانت جو ہے یہ موسٹ ویزیبل سیمبل ہے جو کہ انڈیا انڈیجنس ٹیکنالوجی کو شو کرتے ہیں اور انڈیا نیوی کی ایک انڈسٹری کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اس کی سگنفیکنس ہے تو یہ شو کرتے ہیں کہ انڈیا کی جو ملٹری انڈسٹری ہے وہ کافیت تک کامپلیکس اور مچور ہوتی جاری ہے دوسری طرف اس کے اندر جو کاسٹ آور رن ہو گئی ہے اور جو ایکسپیکٹیٹ سے زیادہ کاسٹ انکرڈ ہو گئی ہے تو یہ بھی ایک کنسن کی بات ہے تو اگر کمپیریزن کیا جائے انڈیا نیوی کی نیٹس کے مطابق تو یہ جو ایکرافٹ کے رئے ہیں وہ ابھی بہت سی نیٹس کو فلفل نہیں کرتا تو جہاں چینہ کے ساتھ انڈیا کی ریلیشنشپ کافیت تک جو ہے وہ خراب ہوئے لازٹ کچھ یئرز کے اندر تو وہاں انڈیا کی کوشش ہے کہ ایک نظر وہ پاکستان پر رکھے بیٹھے لیکن اس کا سٹریڈیجک فوکس جو ہے وہ ہمیشہ سے چینہ کے اوپر ہے اور چینہ کی جو ملٹری ایکسپنشن ہوتی جاری ہے اور چینہ کی جو پیپل لیبریشن آرمی اور جو اس کی نیوی ہے وہ جس ترکے سے ڈرمیٹیکلی ایڈوانس ہوتے جارے ہیں تو یہ انڈیا کے لیے اس ریجن میں بہت بڑی کنسن کی بات ہے تو اس تک جو چینیز نیوی ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی انسائز نیوی بن چکی ہے اور اس کے اندر جو چینہ کی اپنی انڈیجنس ٹیکنالوجی ہے وہ کافیت تک ایڈوانس ہے تو نیو ڈیزائن جو ہے وہ ریکارڈ سویٹ کے ساتھ چینیز نیوی جو ہے ڈیزائن کرتی جاری ہے اور نہ صرف یہ بلکہ منفیکشنگ بھی جو ہے وہ اس وقت آل ٹائم ہائے ہے اور چینیز نیوی جو ہے وہ بلو آٹر نیوی بن کر سامنے آئی ہے اب یہ سب سے امورڈنٹ چیز ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کارڈ کا میمبر بن چکا ہے جس کا مقصد جو ہے وہ چینہ کی انفرنس کو جو ہے کاؤنٹر کرنا ہے اس ریجن کے اندر تو اس وقت انڈیا کی کوشش ہے کہ انڈیا جو ہے کافی ہارڈ ورک کر رہا ہے اپنی نیوی کو ڈیویلپ کرنے کے لئے اور جو اس کی پریزنس ہے انڈو پیسیفک کے اندر ساؤ چینہ سی کے اندر اور ساؤت اسٹ ایشیا کے اندر اس کو کنٹرول کیا جا سکے انڈیا کے اندر جو سٹریڈیجسٹ ہیں وہ ان کا فوکس اس سے کس چیز کے اوپر ہے کہ چینہ کو کس طریقے سے ڈیفیٹ کیا جا سکے ان کے سر کوئی نیویل کانفلٹ جو بریک آؤٹ ہو جاتا ہے کسی بھی نیویل کانفلٹ کے اندر جو ائرکرافٹ کیریئر ہیں وہ کانفلٹ کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ ان کا رول ہے جو ڈیزائن پوائنٹ آف یو سے بات کی جائے تو کتنی جلدی جو ہے وہ ویپنز کو ڈیپلائی کیا جاتا ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی اور جیمک سیسٹم یوز کیا جاتے ہیں اور کتنے ائرکرافٹ کیریئر کے بار آپ کتنے فائٹ ریجیسٹرین ڈیپلائی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو وکران کا جو ڈیزائن ہے وہ ایکسپرٹ کے مطابق آؤٹ آف ڈیٹڈ ہے تو چینہ کے جو فرسٹ دومیسٹکلی میڈ ائرکرافٹ کیریئر تھا جس کا نام شینگ ڈاؤن تھا جس کو کمیشن کیا 2019 میں تو اس کے ساتھ اس کے ساتھ کمپیریزن کیا جا سکتا ہے انڈیا کے ائرکرافٹ کیریئر کا انٹرم آف ڈیزائن تو دونوں جو ہے وہ موڈیفائیڈ سوویت ایرا ڈیزائنز ہیں تو دونوں ائرکرافٹ چینیز ائرکرافٹ اور جو انڈیا کے ریسنٹ وکرانت ائرکرافٹ ہے تو دونوں جو ہیں وہ سکی جم ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں جس سے ائرکرافٹ کو جو ہے اس کو ایک لفٹ ملتی ہے اور فائیڈر جیٹس کو جو ہے وہ فلائے کرنے میں آسانی ہوتی ہے لیکن اگر اس کے ویٹ کی بات کی جائے تو فورٹی فائر تھاؤزن ٹین کے ساتھ اس کو کمپیر کیا جائے تو چینیز فرس جنریشن ائرکرافٹ کے مقابلے میں اس کا جو ویٹ ہے وہ کم ہے لیکن اس کا بہت بڑا بینیفیٹ جو ہے جو دونوں نیوی اس کو ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ڈومیسٹک لیول پہ کافی حد تک جو ہے اپرچینٹی دی گئی تھی انجینئرز کو کہ وہ جو ہے ایک یونیک ڈیزائنز جو ہے منفیکچر کرنے کے لئے اپنے آئیڈیا جو ہیں وہ پریزینٹ کر سکتے ہیں چینہ کے مقابلے میں دیکھا جائے تو انڈیا بھی بھی ڈیکیٹس جو ہے وہ لیک بہائنڈ کرتے ہیں سپیشلی وینڈ ایٹس اس پروجیکٹ میں بہت سے ڈیلیز کا سامنے کرنا پڑا سب سے پہلے جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کی اوپننگ ہوئی تھی 2009 میں اور یہ کیریئر جو ہے اس کو کمیشن کیا گیا سپتمبر 2022 کے اندر تو تقریباً اس میں 13 years کا جو ہے وہ ڈیلی آیا اس کے مقابلے اگر چینیز شینگ ڈاؤنگ کو دیکھا جائے تو اس کا سٹرکچر جو لیڈ ڈاؤن کیا گیا تھا 2015 میں کیا گیا تھا اور شپ کو جو ہے کمیشن کیا گیا تھا within 4 years تو اگر چینیز ایبیلیٹی کو دیکھا جائے to produce competitive design تو ڈرائنگ بورٹ سے لے کر سی ٹرائلز تک جو ہے چینیز جو ہیں وہ مچ فاسٹر ہیں as compared to انڈین چینیز کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ 2035 تک جو ہے چینیز کے پاس 6 advance aircraft carrier جو ہے وہ موجود ہوں گے اب چینیز کے latest aircraft carrier کے ساتھ اگر ہم comparison کریں انڈین وکراند کا fusion کے ساتھ جو کہ launch کیا گیا تھا جس کو جون میں تو یہ first super carrier ہے جس کو outside the United States جو ہے وہ build کیا گیا یہ کافی large ہے as compared to وکراند اور اس کے پر زیادہ aircraft جو ہے وہ hold کیا جا سکتے ہیں اور most importantly اس میں سب سے important چیز جو ہے وہ electromagnetic system ہے جس کی ذریعہ sling shot کے ذریعہ aircraft جو ہے وہ take off کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعہ چینیز fusion launch aircraft جو ہے یہ heavier aircraft کو جلدی launch کر سکتے ہیں وہ much faster rate کے ساتھ jet deploy کی جا سکتی ہے as compared to Indian وکراند اب Indian وکراند کو دیکھا جائے تو اس کی jump use کرتا ہے جس کی مدد سے problem یہ ہوتی ہے کہ جو aircraft ہوتے ہیں تو وہ limited amount of fuel missile اور bombs جو ہیں وہ ساتھ jet carry کر سکتے ہیں تو اس کا problem یہ ہوتا ہے کہ جو fighter jets ہوتے ہیں ایک تو ان کی range کم ہو جاتی ہے because of less fuel because of less ammunition جو ہے weapon carry capabilities بھی ان کی compromise ہو جاتی ہیں انت وائز بھی چینہ کے fusion aircraft کے مقابلے میں اس کا size کم ہے case of conflict جو ہے یہ outgun کیا جا سکتے Indian وکراند کو اگر اس کا سامنا جو ہے وہ fusion aircraft کے ساتھ ہو اس کے لئے وکراند کے بارے جو electronic system use کیا جاتا ہے aircraft کو manage کرنے کے لئے تو اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی کچھ software installation کی issues آ رہے تھے اور ان software اس کو Indian designs کے ساتھ اور aircraft کے ساتھ جو ہے integrate کرنا ہو کافی difficult اس میں difficulty آ رہی تھی اس میں انڈیا نے ریشن technical experts کی مدد بھی لی ہے تو اس کے اوپر مک 29 کی ایسے وہ deploy کیا جائیں گے لیکن مکس کا problem یہ کہ کافی heavy ہیں اور ان کے take off میں اور landing میں کافی زیادہ risk involved ہیں اسی وجہ سے انڈیا نیوی جو ہے وہ US made F18 super hornet option کے پر خور کر رہی ہے تو اس میں تقریبا 13 years کا delay آیا اس کے علاوہ 6 time cost وکران کی increase ہو چکی ہے اور یہ operational بھی ہوگا at least 2023 کے end میں تو چینیز military industrial complex سے اگر comparison کیا جائے انڈیا نیوی شپ یارڈ کے مطابق تو انڈیا شپ یارڈ نیوی کا وہ کافی سلو ہے اس کی جو manufacturing ہے اور چینیز اپنا سیکنڈ سوپر کیریئر اس کو develop کرنے جا رہا ہے تو چینیز سوپر ائرکافٹ کیریئر ہوگا وہ نیوکلئر پاورڈ ہوگا جس اس کو مزید سوپیریئر capability ملے گی اور global reach بھی اس کی increase ہو جائے گی تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چینیز flagship fusion کیریئر نے outclass کر کر رکھ دیا وکران کو لیکن انڈیا نیوی نے اس سے کافی valuable lessons جو جس کو مزید domestic ship building programs کے لئے use کیا جا سکتا ہے تو انڈیا میں سوپر 39 ships اور اس کے لئے سمارین وہ بھی بھی جارہی ہیں تو انڈیا جو براموز جیسے ہمیں پتا ہے دنیا کے سب سے fastest moving missiles ہیں اس کے علاوہ most advanced ultra design quoit submarines وہ بھی انڈیا میں develop کی جا رہی ہیں انڈیا کی strategic needs کو کافیت تک fulfill کریں گے اور کسی ہاتھ تک چینیز نیوی کو کاؤنٹر کر سکیں گے تو یہ جو نیکس سکسیس ہوگی فیچر وارفیئر کے اندر اور کسی بھی کانفرکٹ کے اگر کوئی کانفرکٹ بریک آؤٹ ہو جاتا ہے between چینیز نیوی اور انڈیا نیوی سو انڈیا نیوی کافی حد تک چینیز نیوی کو کاؤنٹر کر سکے گی لیکن اگر دیکھا جائے تو چینیز نیوی کا جو سائز ہے جو کیپی بیلیٹیز ہیں اور جو موڈرن ایڈوانس ویپن اور سرویلنس سسٹمز یوز کیے جا رہے ہیں چینیز شپ کے اوپر تو کسی بھی ایونٹ کے اندر انڈیا نیوی نقصان تو پہنچا سکے چینیز نیوی کو لیکن مکمل دور پر آؤٹ کلاس کرنا جو ہے وہ انڈیا نیوی کے لئے بلکل بھی possible نہیں ہوگا تو یہ دی آج کی بوڈکاست آپ کو پسند آئے ہوگی کمنٹ باکس سے ضرور ہمیں انفرم کیجئے thank you for listening